موسیقی یہ دیکھیں کہ یہ گھر کا دروازہ ہے اوپن ہے آپ کو زوم کر کر دکھائیں تو یہ آپ کو اندر سے نظر آئے گا یہ اس طرح ہے دیکھئے دوستو ابھی یہ اسے بند کیا ہوا ہے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ جو اوپر سے کور ہے یہ وہ کوراں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دوستو اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ میں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھنڈر نما چیز کیا ہے یقین کیجئے کہ اس گھر کے درو دیوار کو چومنے کا دل کرتا ہے کیونکہ یہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ علیہ السلام کی پوتی کا گھر ہے اور ان کا کوراں ہے یعنی یہ فاطمہ بنت حسین کا گھر ہے اور یہ کوراں ہے اب یہ مدینہ کی بہت ہی خوبصورت زیارت ہے جس کو ہم کرنے آئے ہیں اور آپ کو اس کورے کے پیچھے اور اس گھر کے پیچھے کی ساری تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور اس کورے سے لوگ پانی بھر بھر کر جاتے تھے ابھی آپ دیکھیں کہ اس کو یہ جالیاں لگا کے بند کر دیا گیا ہے اس کی کیا کہانی ہے اور وہ یہاں کس طرح شفٹ ہوئیں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ رحمت اللی العالمین خاتم النبین کی لخت جگر فاطمہ القبرہ الزہرہ کی پوتی کا کوراں اور گھر مبارک ہے اس کورے کو اہل مدینہ برکت کے طور پر زمزم کا کوراں کہتے تھے اور اس کورے کا پانی دور دراز سے لوگ بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے آئیے آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا سن اٹھاسی ہجری میں جب ولید بن عبد الملک نے مسجد النوی کی توسیح کی تو ازواج متاہرات کے حجرات اور سیدہ فاطمہ الزہرہ علیہ السلام کا گھر مبارک بھی مسجد نوی میں شامل ہوا جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ السغرہ فاطمہ بنت الحسین بن علی بن عبی طالب مسجد نوی کے اہاتے سے نقل مکانی کر کر یہاں پر تشریف لے آئیں فاطمہ الزہرہ کے خامن جو تھے وہ ان کے چچا ذات الحسن ابن الحسن ابن علی ابن عبی طالب تھے یہ سب اپنی دادی کے گھر جو کہ فاطمہ الزہرہ علیہ السلام کا گھر تھا وہاں رہائش پذیر تھے جب گھر کی تعمیر ہو چکی تو بی بی فاطمہ نے عمال سے کوئے کی خدائی کا کہا کچھ ہی خدائی ہوئی تھی تو نیچے سے ایک بڑی چٹان نکل آئی چٹان نکلنے کی وجہ سے کوئے کی خدائی کا کام روک دیا گیا سیدہ فاطمہ الزہرہ نے چٹان کے اوپر وضو کیا اور وضو کا پانی وہیں بکھیر دیا اور دو رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا مانگی اور عمال کے ساتھ خود بھی کوئے کی خدائی شروع کر دی حتیٰ کے نیچے سے پانی ظاہر ہوا جس کے بعد اہل مدینہ دور دراز علاقوں سے پانی بھرنے کے لیے اس کوئے پر تشریف لے کر آتے تھے